جنتا ماغے جواب کسانوں سے دھوکھا کرنے کا آروب تک لگ رہا ہے دوسرکین سرکار نے دھان سمیت چودہ الگ الگ فصلوں کے سورتھل مولے میں برہتی کا دعویٰ کیا ہے حلق بھوپیش سرکار ان دعویٰ کو جھٹا رہی ہے پہلے اس کے کسی منطلی رویم چوبے نے خود پریس کانفینسٹر کینر کے دعویٰ کو نکا رہا ہے ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ اگر اس طرح کی دینی رفتار سے دھان کا مولے کینر سرکار کانگریس نے کینر سے دھان کا سمرتھنمول پچیس سو سے ساٹھ روپے کیے جانے کی مانگ کی تھی ہے لیکن سوال ہے کہ اگر کینر مانگ پوری نہیں کرے گا تو کیا پردیش شرکار یہ اترک پیشہ دے گا مدہ گم بھیر ہے لہٰذا اس پر چرچہ ہوگی ہی ساتھ ہی ہم بات کریں گے مدد دیشت کی ہے جہاں چوبیس سیٹوں پر ہونے والے اپنیو کو لے کر بی جے پی اور کانگریس کے ساتھ بس پا جیت کے لیے رڑ نیتیاں بنانے لگی ہے سوراج ہسترس ٹیم نے اب تک جن سیٹوں پر سروے کیا ہے اس نے زیادہ تر تر بی جے پی کا پلہ بھاری ہے جبکہ کہیں کہیں کانگریس بی جے پی کو کڑی ٹکر دے سکتی ہے وہی ستہ کے سنگرام میں آج ہم امباہ بہران سوالچے پر کی بات کریں گے جہاں مقابلہ ترکوڑی ہونے کی امید ہے دراصل امباہ سیٹ پر بس پا کا بھی اچھا خاصا بوٹ بینک ہے اور یہاں ہاتھی کی سواری کرنے والے پتیاسی کو دوہزار تیرہ میں جیت بھی ملی تھے جبکہ پسلے چنوہوں میں بس پا کو بی جے پی پتیاسی سے زیادہ بوٹ ملے تھے ایسے میں یہاں بس پا بی جے پی اور کانگریس کا گھڑ بگاڑ سکتی ہے خیاری سیٹ پر مقابلہ کیسے رہے گا اس پر تو بات ہوگی ہی لیکن صورت 36 دلتے ساتھ کرتے ہیں جہاں سمتھا انمول پر سیاست جوڑ پکڑ رہے ہیں ایک مصہور شیر تمہاری فائلوں میں گاؤں کا موسم گلابی ہے مگر یہ آکڑے دھوٹے ہیں یہ دعویٰ کتابی ہے کہا جائے کہ یہ شیر کیمر سرکار کی کشانوں کو لاغت سے 83 کیسٹی منافع دینے کے دعوے پر پھر بیٹھتا ہے گرد نہیں ہوگا سرکار نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے سمرتھن مول بہا کر کشانوں کی طبیعت کلابی کر دی لیکن حقیقت یہ ہے کہ پچھلے سال کی طلعہ میں اس سال دو فصلوں کو چھوڑ کر کسی بھی فصل کے سمرتھن مول میں دردھی پانچ چیسٹی سے کم ہے کانگریس اسے کشانوں کے ساتھ دھوکھا بتا رہے ہیں حالانکہ پردیش بھاچپا راج سرکار کو ہی کٹ گھرے مکھا کرنے ہیں کسانوں سے جڑے اس اہم مدد پر چلچہ سنو کریں چلے اس کے پہلے دیکھیں ہماری یہ خاص تھوٹی سنو 36 گڑھ میں کورونا کہہر کے بیچ اب سمرتھن مولی پر سیاست تیج ہو چلی ہے دراصل کیندو سرکار کا دعوی ہے کہ کسانوں کو بڑی راحت پہنچاتے ہوئے وہے الگ الگ فصلوں کی لاغت سے 83 کیسیدی زیادہ سمرتھن مولی کے روپ میں دے رہی ہے کندری کیبینٹ کی بیٹھک کے پاس 2021 کے لیے چوتے الگ الگ فصلوں کے سمرتھن مولی میں بڑھوٹی کرتے ہوئے دعوی کیا ہے حالانکہ بھوپیش سرکار نے ان دعوی کو خارج کیا ہے کرشی منتری ریواندر چوبے نے کہا کہ کسانوں کو اب تک ایک روپیا کا بھی فائدہ نہیں ہوا ہے کرشی منتری کے مطابق دھان کے دام کے بل 53 روپی آنے کے 2.9% بڑھائے گئے ہیں اور یہ کسانوں کے سخات بڑا دھوکہ ہے دوسری اور بپکش نے بھی بھوپیش سرکار پر کسانوں کو دھوکھا دینے کا آروپ لگایا ہے ویدھان سبامن نیتا پرتبکش دھرم لال کوشک نے کہا کہ کسانوں کا سممان کرنے والی ایک ماتر پارٹی بی جے پی ہے پچھلے سال کے تللہ میں انہوں نے کہا ہے کہ میں ڈیڑھ گنا راسی دوں گا تو کم سے کم کیل سرکار کو 350 لپی آجو سوالین آسان آئے اسے ریپورٹ اور لالک ملے کا ڈیڑھ گنا ہوتا ہے اس سے زیادہ سپورٹ پرائز دھوک کرنا چاہیے حساب لگا کے دیکھیں گے کیاٹی نہیں ہے اوہ 1.83 ہو سکتا ہے یعنی کسانوں کا کوئی ہٹیسی ہو سکتا ہے سمرتن ملی پر سیاست زور پکڑ رہی ہے لیکن اس سیاستی کھیل میں کسانوں کو کیا مل رہا ہے یہ بڑا سوال ہے کرنا کار میں دیش میں سب سے زیادہ پریشان کسان اور شمک ہے لوگ ڈاؤن میں ان کی حالت لگاہتار خراب ہوئی ہے لیکن راجلیتک دلوں میں آروپ پرچیاروں سے بیچ کون ان کی اس کی سدھارنے پر کمبیر ہے یہ سوچنے والی بات ہے بیرو ریپورٹ سوراج اکسپریس تو سمرتن مل پر سیاست اس مدھے پر چرچہ کرنے کے لئے ہمارے ساتھ رائطر سے جلد ہی جڑیں گے تریشی منتی ربین چوبی جی بیدھان سہاں میں نیتا پرتکس گھرملا کوسیق جی ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں کوسیق جی آپ کا بہت دوست آگر ہے اور بھوپال اسٹیوڈیو میں موجود ہمارے ساتھ جی کوسیق جی کسان کتنا گلابی گلابی ہو رہے ہیں چھتیزگڑ کے چھتیزگڑ کے کسانوں کو نشیط رب سے جس ترکار سے کیندر سرکار کے دوارہ ایم ایس پی گھوشید کی گئی ہے نشیط رب سے پورے دیش کے کسانوں کا بھلا ہوگا کیونکہ کیندر سرکار کے دوارہ جو ان کو جو انسانسہ ملتی ہے اور اس کے دوارہ گھوشید کی جاتی ہے پچھلے سمیں جب کانگریس کی سرکار تھی تو بھی وہ کتنے گھوشید کیے ہیں اور کتنا کسان لال ہوئے ہیں میرے پاس میں ہے وہ ریکارڈ اور اس کے بعد میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس دن سے موجودی جی آئے ہیں نشیط رب سے کسانوں کا بھلا ہوا ہے جو میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے کانگریس کے سرکار کو بھی دیکھا ہے جی کہ چودہ پرسنڈ پندرہ پرسنڈ سولہ پرسنڈ کے بیاج کی راسی کسانوں کو بھوکتان کرنی پڑتی تھی بھلا ہو اٹل جی کا جنہوں نے سرکار میں آنے کے بعد میں سب سے پہلے نو پرسنڈ بیاج کے در کو کیا اور آج یعنی چھتیز گھر میں جیرو پرسنڈ میں کسانوں کو ریل اپرد ہو پا رہی ہے تو یعنی اس کا کوئی پڑیتا ہے تو ڈاکٹر رمن سنگھ جی ہے نہیں تو اس کانگریس کے سرکار کو مدھا پردیس میں اور چھتیز گھر میں رہتے ہوئے ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ کتنی بیاج ادائیگی کرنی پڑتی تھی دوسری بات آج کسان کیڑٹ کارڈ کے میں بات کہوں پھلہال کوشید جی اس کے لئے بھی اٹل جی کو میں دنیاوات دینا چاہتا ہوں کہ جہاں ہوں گے وہاں سے ہم کو آسیروات دے رہوں گے کوشید جی کسانوں کو کسان کیڑٹ کارڈ میں یدی جو نوم کی سویدھا ملی ہے تو اس کا اثرے کسی کو جاتے ہیں تو اٹل بیہاری بات پہ جی تو اتنے دن تک راج کرنے کے بعد میں کسانوں کو کریڈٹ کارڈ نہیں بنا کیول بیپاریوں کے کریڈٹ کارڈ بنتی تھی اس سرکار کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے کسانوں کے ساتھ میں کیا کیا تھا انہوں نے کوشید جی ابھی تو یہاں کی بات کر لیں کہاں بیچ سال پہلے اٹل جی کی اس میں جا رہے ہیں ابھی تو بات کر لیں ہم اچھے دن کی بات کر لیں اب وہ برے دن رہے ہیں یوپی سرکار میں دوہزار تین چار سے لے کر چودہ تک ہم مان رہے ہیں کہ خراب دن تھے اچھے دن کی بات کر لیں اچھے دن کی بات کرتا ہوں میرا سوال تو سن لیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اچھے دن کی بات میں آپ کر رہا ہوں میرا سوال سن لیں آج کی سوال سن لیں جتنے چودہ اناجوں کا جو سمرتھل مول گھوشت کیا گیا ہے اس میں پرتکونٹر سب سے ادھکتم تیرپن روپے ہیں اب ایسے میں چاہے اچھے دن بول لیں آپ چاہے گلابی دن آگئے کسانوں کی یہ بول رہے ہیں تو ہمیں یہ تھوڑا سا بتا دے سوامی ناثن آئیوگ کی ریپورٹ جو آئی تھی اس پہ جب آپ دوہزار چودہ میں چناؤ لڑ رہے تھے تیرہ میں آپ چناؤ لڑ رہے تھے تیاری کر رہے تھے تب آپ کے پردھان منتری جی کی بھی اس پیش تھی کہ ہم سوامی ناثن آئیوگ جو آئی ہے ریپورٹ آئی ہے اس کو ہم پالن کریں گے تیاری کریں گے ہم یہ بات کر رہے ہیں آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلی بار لاغت کے ڈیڑ گناہ جی یہ دی ریپ نردھاری ٹی گئی تو موڈی جی نے کی ہے جی دوہزار اٹھارہ انیس میں دو سو روپیے انیس بیس میں پیسٹ روپیے اور ابھی تی روپیے بڑھائے جی اس کے پہلے آپ دیکھیں گے کہ جب تیرہ چودہ میں کانگریز کی سرکار تھی جی تو کیول ساٹھ روپیے بڑھائی گئی جی اور ان کی سرکار کی جب میں بات کروں کہ پانچ چھے میں اور چھے ساتھ کی میں بات کروں تو کیول دس روپیے بڑھائی گئی جی یہ کانگریز کی سرکار تو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کسانوں کے پرتی کتنے ان کی ہمدردی رہی ہے جی اور اسی لئے میں نے کہا کہ انہوں نے کتنی راسی بڑھائی جی پاس سو ستر کانگریز کے سرکار کے دوارہ دو ہزار چھے میں دو ہزار ساتھ میں پاس سو ستر سے پاس سو اسی روپیے بڑھائی گئی مطلب دس روپیے بڑھائی گئی جی اسی پرکار سے باجرہ میں پاس سو پچیس سے پاس سو چالیس روپیے بڑھائی گئی جی ارہر میں چودہ سو میں چودہ سو دس روپیے بڑھائی گئی اب میں ہماری سرکار کی بات کرتا ہوں موضی جی کے کہ جنہوں نے مونگ میں چودہ سو روپے بڑھائی گئی پچھلے سمائے اس سمائے سو چھالیز بڑھائی اونڈاگ میں دو سو روپے پچھلے سمائے بڑھائی گئی ابھی تین سو روپے بڑھائی ہے کپاس میں بڑھائی ہے سویا بین میں بڑھائی ہے اور دھان کبھی میں یادی بولوں ہم تیرپن روپے کہہ سکتے ہیں انہوں نے چھتیز گھڑکیں ان کے گھوشنا پتر کو دے کر کہ ایم ایس پی جاری نہیں کیا موڈی جی نے تو یہ کیا ہے کہ جو ریپورٹیں آئی ہیں کہ کسان کو گھاٹا نہ ہو لاغت ملے کا ڈیڑھ گناہ ان کو لاب ملے پورے راستی اس طرح کو دیکھ کر کہ انہوں نے بڑھائی ہے جو بھی میں امید کرتا ہوں کہ اب کانگریز کی سرکار دیوال پچیس سو روپے میں نہیں رہے گی بلکہ تیرپن روپے کے حساب سے ایک اکڑ میں سات سو پنچاندے روپے مطلب آنے والے سال میں اب کسان کو پچیس سو آٹھ سو روپے ملے گی میں امید کرتا ہوں کہ کانگریز کے سرکار دے گی کسانوں کو آٹھ سو روپے پرتی اکڑ زیادہ ملے گی ہمارے ساتھ تقڑی تقڑی کرنوں سے ہمارے سیرے لائپ میں نہیں جڑ رہے لیکن دوربھاس پہ آپ نے جو کہا اس کو سن رہے ہیں آپ سمرتن مل میں اٹھارہ سو پہتیس سو اٹھارہ سو سو ساٹھ میں خریدے اور 36 گھر کے سرکار سے آپ امید رکھے کہ وہ 27 سو میں خریدے پھر ہمارے ساتھ 24 جی 24 اسٹرپاتی بولنا ہوں سراج اسٹرپاتی سے آپ کا بہت بہت ساگت ہے جی ابھی کوشک جی نے بہت سارے آکڑے پرستط کیا آپ نے سار سنا ہے اب آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کا کہنا ہے کہ آپ نے اگر سمرتھن مول کے ڈیفرنس میں جو 36 گھر سرکار نے 25 سو کا جو وعدہ کیا تھا جو دے رہی ہے اب جو انہوں نے ریٹ بڑھا دیا اس کے انسار آپ کو 27 سو 28 سو روپے ریٹ پہ پھر کنکل خریبنا چاہیے تھرپی گھر کسانوں کے لیے ماننی درم جی کوٹس جی سے آپ کہیے گا کہ آج کینڈر سرکار میں جو 1800 روپیہ گھوٹس کیا ہے اس کا سواگت کرتے ہیں کیا ہم 25 سو روپیہ دے رہے ہیں اور کینڈر سرکار نے 35 سو روپیہ بڑھایا کہ 1800 روپیہ کیا ہے جی آدھرڑی دھرم بھئیہ سے آپ پوچھئے گا وہ 1800 اور ترکر سو روپیہ کرتے ہیں اور ہم 25 سو درہے اتر سو جاؤ دیتے ہیں یہ دربھاگی ایسا ہی لی بات دوسری بات پوچھے پوچھے جو بھی چومے جی چومے جی جو بھی آپ کہہ رہے ہیں کوسیق جی سن رہے ہیں آپ جو بھی کہیں گے کوسیق جی سے ہم کنسہ اتر بھی لے لیں گے جی آپ دوسری بات کریں جی انہوں نے کہا کہ کھینڈر سرکار نے 35 روپیہ بڑھا دیا سرکار نے آگرنے سرپاٹے گی ایک سال کی ہماری سرکار ہے 35 ہزار کروڑ روپیہ کسانوں کے خاتے میں ہم نے دیا ہے اور 35 روپیہ میں خوف ہیں اور 35 ہزار کروڑ ہم نے دیا تو اس کے لیے ان کو ہم سجاؤ دینا ہے تیسری بات ابھی چار دین پہلے لگبک آتم نیور بھارت کا بڑا پریس کانفرنس چلا تیس لاکھ کروڑ کے جیسال دھارا واہی ریڈ مہوکتو پیکیج آپ پوچھے کھوٹک جی سے ایک روپیہ بھی کسان کو ملا کیا ایک روپیہ بھی کسان کے کسان کو عرار کی بات کی سویہ بین کی بات کی مکہ کی بات کی کپاس کی بات کی جوار باجرہ کی بات کی سکتیزگر دھان کا کتورہ ہے اور سکتیزگر میں ہماری ساری ارتھ بیوکتہ یہاں کی اکانومی یہاں کا جنگی وندھان سے آدھاریت ہے اور جن دھان کی قیمت سکتیزگر سرکار پچیس سر رکھیا دے رہی ہے اس میں کیمرو سرکار نے اٹھارہ سو ارتھٹ کیا اس کے بادریوں ہم سے پرفنشی نے لگایا جائے یہ تو درباگ یہ ہے آخری بات آگر میٹری پاٹی جی آخری بات میں ابھی رکیں گے آپ ہمارے خاص ابھی رکیں گے آخری بات میں ایک ایک کر کے ہم اتھر لے لیں اتھر سن کے ایک اور بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری سرکار وائدہ کی بھی پچیس سر رکھیا دیں گے اس لئے سال ہم نے اسی لاش میٹریپ تندھان کا بیس ہجار کروڑ کتانوں کے خاتے میں دیا تھا اور دھان خریدہ اس سال میں ہم پورا پیسہ ایک چاہت دینے کے ہم نے وائدہ کیا تھا جی میرے نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ اٹھارہ سو پندھرہ رکیہ منمم سپورٹ پرائز سے ایک روپیہ بھی اگر سرکار زیادہ دے گی ہم آپ کا چاہتا ہوں نہیں خرید دیں گے ہم نے پوچھا ہمارا سمینج خرید سکتے ہو ہمارا کوئلہ خرید سکتے ہو ہمارا لوہا خرید سکتے ہو ہماری بجلی خرید سکتے ہو اور کتان کی اوپر ہمارا چاہتا ہوں نہیں خرید اس لئے ہم نے کہا کہ آپ کے اٹھارہ سو پندھرہ کے اتھرکت جو راتی ہے اسی کے لئے ہم نے راجیو گاندھی کتان میائے وجنا لاغ روپیہ اور پچیسٹا روپیہ کا ہمارا کمیٹ میں آنے والے ورپوں میں بھی ہم اپنے کتانوں کو ہر کوئنٹر کے پیسے پچیسٹا روپیہ دیں گے اور جیسا میں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ سیپن روپیہ کے حساب سے اگر اجابہ کریں گے تو جو سا ہم آدھانی مسلمسی بکیس بغیر لگی نے کیا جو سکتے ہو ہمارے کی سرکار نے کیا پچیسٹا روپیہ پہنچنے میں پارٹی جنتہ پارٹی اپنینڈر کی سرکار کو سولہ سال لگیں گے اس کے بعد بھی اگر ماننی بڑے بھییاں دھرم کونسی کی پرسند ہے ان کی پرسندتہ میں انہی کو مبارک بات دیتا ہوں لیکن آجرنیسٹی پارٹی جی سکتیز گل کی سرکار کتانوں کی سرکار ہے اور ہم نے جو کہا ہے اس کو پورا کیا ہے آنے والے سمعے میں بھی ہم کتانوں کے ساتھ کھڑے بلکل چوبے جی آپ جائیے کہ نہیں آپ بیست ہیں منتری ہیں نشیط طور پر آپ کو ہماری دوستی کا پرانا واسطہ پچیسٹی سال پرانی میں بیٹھوں گا بلکل دوستی کا واسطہ ہے توسید جی آپ نے سن لیا چوبے جی کی باتوں کو بس تو ایک سوال ہمارا بھی ہے چوبے جی کی طرف سے توسید جی ایک منٹ چوبے جی کی طرف سے توسید جی ایک منٹ چوبے جی کی طرف سے سب سے پہلے یہ کہ آپ اٹھارہ سو اٹھ سٹھ روپے پرچ کنٹل دھان کھریدی جو کین سرکار نے دیردھائیت کیا اس کا سواگت کرتے ہیں کیا اس سوال کے بعد اس کا اتر دینے کے بعد آپ چوبے جی کی بات اتر دیجئے گا جس بات کو میں نے پہلے انہیں کیا کہ کوئی ایک پردیس کو لے کر کے راشتی نیتی نہیں بنتی جو راشتی نیتی بنتی ہے پورے راشت کو لے کر کے بنتی ہے اور موڈی جی کا کوئی چناؤں میں بھوشنا نہیں تھا کہ پچیس سو لکو لے کر کے اٹھارہ سو کو لے کر کے انہوں نے تو کسان کے ہیت میں جو نیڑے لے رہے ہیں پورے راشت بھر کے لئے لے رہے ہیں لیکن کانگریس کے سرکار نے آنے کے پورو یہ بھوشنا کیا کہ ہم خریدیں گے آپ خریدیں خریدنے کے بعد میں ان کا جو ادھاری ہے اس کو آپ نیایوزنا بتا رہے ہیں آپ نے تو پچیس سو روپے کی بات کہی نا تو پچیس سو روپے کسانوں کو ملنی چاہیے نا آپ چار کس میں ان کو دینے کی بات کر رہے ہیں مطلب کسان کے جو ادھاری آپ نے کیا ہے اس ادھاری کو دھیرے دھیرے آپ چکائیں گے اور اس کے لئے آپ بہادری یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ہم نیایوزنا بنائے ہیں یہ کہانک کے نیایوزنا ہے اور موڈی جی کے جو نام بول رہے ہیں تو موڈی جی نے یہ کہاں کہا ہے کہ چار کس میں آپ دیجئے جب نیایوزنا بنائے تو ایک کس میں دینے کے بجائے آپ چار کس کے بجائے ایک کس میں دینی چاہیے تو یہ دوسرے کے اوپر تھوپنے کا آروپ لگانے کا ارے آپ اپنی گھوشنا کیے آپ گھوشنا کیے اس کا تیانوان آپ کو کرنا ہے اور اس کو عمل میں کریں گے وہ آپ کی اپلپدی نہیں ہے اس کے لئے بدھائی کی نہیں ہے بدھائی تو میں تب دیتا میں نے مانگ کیا تھا کہ چار کسوں کے بجائے ایک کس میں دے دے کسانوں کے پیسہ کام میں آ جائیں گے ہم آپ کو دھنیواز دیں گے لیکن آپ اپنے جیت پر آ رہے ہیں کہ ہم چار کس میں دیں گے اور نیایوزنا کس بات کو بتا رہے ہیں جو آپ کا ادھاری ہے آپ نے کسانوں کے ساتھ کمیٹمنٹ کیا تو یہ آپ کا ادھاری ہے اور ادھاری کو چکتا کرنے کے لئے کہاں کہ نیایوزنا ہوئی ہے اس لئے میں نے کہاں کہ انیائی ہو جنا ہے چونکہ ایک کس میں آپ دیتے وہ پیسہ کسانوں کے کام آتی دوسری بات تو سمشید میں کہیں گے آپ اتر بھی لیتے رہیں گے چووے جی سے بھی اتر لیتے رہیں گے آپ سمشید میں ایک بات کہیں گے 36 گڑ سرکار نے ابھی 36 گڑ سرکار نے کہی ہے کہ مکہ کو پادن کریں گے تو 10,000 روپے ان کو آدان آلک سے پردان کریں گے 1760 روپے مکہ کا سمرتھن ملے ہے آپ کے پردینس میں آپ مکہ تھرید نہیں پائے ہمارے کسانوں کو 1100 میں مکہ بیچنی پڑی آخر شوشن کس کا ہوا کس کے سرکار میں کسانوں کے شوشن ہوئی ہے اور یہ مکہ کا اوپش ان کا کیوں نہیں ملے سمرتھن ملے کیا اس کے لئے سرکار دوسی نہیں ہے آپ نے اچھت پرابند بیوستہ کیوں نہیں کیے کسانوں کو لگاتا ہے میرے پاس پھون آتا رہا کوسیق جی اتنا لمبا وہ بھی بھول جائیں گے ہمارے بھی اس پردر میں نہیں رہے گا آپ نے کہہ دیا چوبی جی سننا چوبی جی اتر دیں گے ہاں جرور دیں گے سوال مکہ سے انہوں نے کہا مکہ کا قیمت آپ نے اس بار بھی سپورٹ پرائز بڑھایا ہے میں نے کیندری منتری آدھرنی نرین سنگھ ٹومر جی سے آگرہ کیا تھا کہ آپ ٹرائی فیٹ سے خریدی کر لیں آپ نیفیٹ سے خریدی کر دیں آپ اینسی سی اپ سے خریدی کر دیں آپ کیندر کی بڑی اینسیاں ہیں کیندر سرکار منمنت سپورٹ پرائز گھوسیت کرتی ہے تو ایف سی آئی جیسے چاوال خریدی ہے ویسا نیفیٹ یا ٹرائی فیٹ سے آپ خرید دینا سپورٹ پرائز میں کس نے منع کیا ہے نمبر ایک نمبر دوسری بات انہوں نے کہا کہ آپ نے پچیس سو کا وائدہ کیا کیوں نہیں دیا ارے بھائی کیندر سرکار نے کہا اٹھارہ سو پندرہ روپیہ کے اطریق تگر ایک روپیہ بھی سرکار دے گی ہم آپ کا چاوال نہیں خریدیں گے تو آپ کوسیت جی آج انمتی دلا دیجئے کہ آپ اپنے کمیٹمنٹ میں پچیس سو روپیہ ایک ساتھ دے دیجئے ہم آپ کا پورا چاوال خریدیں گے ہمیں کیا آپ پتی ہے کیندر سرکار نے ہمارا چاوال لینے سے منع کیا اس لئے ہم الگ سے یوجنا بنا کر کے ہم نے اس کے اکیئے دوسری بات اور تیسری بات اٹھارہ سو ارسٹ کا آپ سواگت کریں گے اور پچیس سو میں دھنیواز بھی نہیں دیں گے یہ تو دربھاگیا ہے لیکن آدھرنی ترپاٹھی جی 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 گریب امید نہیں کرے گا یا کھیتیار امید نہیں کرے گا ہم تو یہ موبائل رکھے ہیں اور چھتیز گڑھ کے پورے کسانوں سے پوچھتے ہیں کہ چھتیز گڑھ کی ترکار نے پیرپن ہزار کڑو روپیہ دیا ہے آپ کے کھاتا میں تو موبائل کے مادیم سے آپ کے کھاتا میں گیا ہے کہ نہیں آپ بتائیے اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائیہ دھرم کو دکھتے ہیں کہ آپ پوچھ رہی ہے ایک روپیہ بھی دیس لاکھ کروڑ کے پیکیج میں ہمارے کسانوں کو ملا جا یہ پیرپن روپیہ کی گھوٹنا آپ نے سوامی ناکھان آئیوز کی ریپورٹس کا سمیٹ میں کیا تھا کیوں نہیں دے سکتے آپ آپ نے کہا کہ لہت ملے کا کسانوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں آپ کوئی کام نہیں کر پائے کل ہی میں اگر نہیں بھائی صاحب نرین سن چومن نے جب دیس کے نام سندیس کیا میں سن رہا تھا انہوں نے کہا کہ ہم کسانوں کی بہت مدد کر رہے ہیں سپلائی چین کو گلوبل بارکٹ میں ہم کسانوں کو بیجنا چاہتے ہیں آپ نیاک کیا کرنا چاہتے ہیں آپ یہ تو بتائیے پرچھلیسی حضراؤں کو ہمارے چھتر میں سے تماٹر کا چیلے کا خفیتے کا اتفادن ہوتا ہے پاکستان تک ہمارا چیتان بیجھتا ہے سیدھا ہماری کانسٹنسی سے پاکستان گالیوں میں تماٹر کے اتفاد جاتے ہیں آپ نیاک کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں دیول گھوٹنائیں کیوں کرتے ہیں سپلائی چین کو مجبورت کرنا ہے سپلائی چین کو ایجنسیوں کے ماتجن سے خریدی ہونا چاہیے جہاں چیتانوں کو نکتان ہوتا ہے وہاں سپورٹ ہونا چاہیے اور ملما سپورٹ پرائیس کو جو آپ نے کہا تھا سوامین آتھان آئیوز کی ریپورٹ کی بتا دی تو سوامین آتھان آئیوز کی ریپورٹ بھی یہ بات کو کہتی ہے کہ لگ بچ چوبیس سو کے آس پاس سپورٹ پرائیس دان کا ہونا چاہیے ہم تو پچیس سو کی گھوپلا کیے تھے ہم تو اپنے چیتانوں کو دے رہے ہیں لیکن جو باتیں چینر کی سرکار بننے کے سمیں آگر نے پردان منطری جی نے کہا تھا میں پردان منطری جی کالوجنا نہیں کرنا چاہتا راج نیتی میں میں سوٹ بھارٹا کا اپیوز کرتا ہوں وہ ہمارے پردان منطری ہمارے پیس کے پردان منطری ہیں لیکن جب بات آ گئی تو مان کرنے کا ہمارا حق ہے اور ہمارا عدکار بھی بنتا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ سوامین آتھان آئیوز کی ریپورٹ لازو کی جائے گی دان کی قیمت بھی جائے گی سارے اپاوز کی قیمت دیڑ گناہ مانت ملکہ کیا جائے گا جہاں کینڈر سرکار اس کو بھول گئی اور آخری پرسل آدمی درم بھئیہ سے کرنا چاہتا ہوں ہمیں ہماری گھوزناؤں کا یاد سلاتے ہیں ہم کتابوں کو پچیس سو روپیا دے رہے آپ نے ایک کئی سو کی گھوزنہ کیا تھا پندرہ سال آپ کی سرکار تھی ایک روپیا بھی آپ نے نہیں بڑھایا پندرہ سال آپ کی سرکار تھی سو بھی سو کے اکونٹر کی حضاب تھی کسانوں کو پیسہ ملنا تھا آپ نے کیوں نہیں دیا اور آج لاز تاؤن کے حالت میں آپ کی خراب سپی کے حالت میں اگر ماننی مکتمندری میں کسانوں کی مدد کی ہے اور چھتیز گھر کے کسانوں کے خاصے میں اگر سیدھا پیسہ گیا ہے جس کا سرے سرکار کو ملنی چاہیے اور آپ کے پرسنسہ کے کچھ سبد ملنے چاہیے چلے ہم ان سے پوچھتے ہیں ابھی آخری آخری بار بار کیوں بول دیتے ہیں چوبی جی آخری جب تک ہم دھنیوال نہیں کریں گے تو آپ کو ہم جانے نہیں دیں گے دھیان رہے آپ کا لیکن آپ کا سوامی ناثن آیوگ کو لے کر کے کسی جی سوامی ناثن آیوگ کو لے کر کے سوامی ناثن آیوگ نے جو سپاہ رس کی تھی اس کو لے کر کے چوبی جی سوال اٹھا رہے ہیں آخر بردھان ملتی نے وعدہ کیا تھا چناؤں کے پہلے وعدہ کیا تھا سرکار بننے کے پہلے وعدہ کیا تھا کہ ہم سوامی ناثن آیوگ کی ریپورٹ لاغو کریں گے اکثر سے اس پہ وہ بار بار سوال اٹھا رہے ہیں کیا کہیں گے سوامی ناثن آیوگ گٹھن کب ہوئی اس کی اس سمیں کس کی سرکار تھی اور اس کے بعد اس کا پرتویدن بڑے مشکل سے آیا پرتویدن آنے کے بعد تک کیونکہ سرکار رہی اس کو پڑھنے کا پلٹنے کا بھی ان کو پھرسط نہیں رہی سرکار میں اور اس کے بعد سرکار ان کی چلی گئی لاغو کریں لاغو کریں گنا واسطویک میں لاغو کریں گنا یا دی واسطویک میں کسی نے کیا ہے تو موڈی جی نے کیا ہے اور اس کے لئے موڈی جی دن لیواد کے پاتھ رہے سوامی ناثن آئیوگ کی کمیٹی کب بنی ہاں یوڈی سرکار میں بنی بنی لیکن انہوں نے نہیں کہا جاتھ کہ اس کو لاغو کریں گے اور پرتویدن آنے کے بعد میں اس کو لاغو کیوں نہیں کیا گیا یہ تو موڈی جی ابھی آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم کسانوں کو گھاٹا ہونے نہیں دیں گے لاغت کے ڈیڑھ گنا ہم ان کے تیہ کریں گے اور اسی حساب سے پورے دیش کے کسانوں کو بچانے کے لئے موڈی جی نے یہ نینہ لیا ہے اور لگاتار ہر سال اسی کارانے میں اس پیجے جو بڑھائی جا رہی ہے جس سے کسانوں کا بھلا ہو سکے چوبیس سو روپے ہوتا ہے چوبیس جی بول رہے ہیں سوامی ناثن آیا کی ریپورٹ کے امسار سمرتھن مولے آپ کی پانچ سال رہی ہے ان کے آنے کے بعد بھی سرکار کیا کبھی چوبیس سو روپے پرتکنٹل کی حساب سے خریدا گیا ہے کیا دیکھئے جب ہماری سرکار یہاں رہی اس سمائے منموہن سنگ جی پردان منتری تھے ہاکھری کے جو کارکال ہے اس میں موڈی جی آئے ہیں اور اس بیچ میں ہم لوگوں نے لگاتار بونس دیئے دو سال ہم بونس نہیں دے پائے یہ چوبیس جی کو بھی معلوم ہے چھتیزگڑ کے کسانوں کو بھی معلوم ہے اور چوبیس جی اور ان کے سرکار نے کینڈری نیتاؤ نے کہا گنگا جل ہاتھ پہ اٹھا کر کے کہ بھاجپا کے سرکار میں دو سال کا بونس نہیں دیا ہے ہم دو سال کا بونس دیں گے دو بجٹ ان کے آگئی سپلیمنٹری آگئی اس بونس کا پتہ نہیں ہے میں ماننی چوبیس اسے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ نراج ہوتے ہیں کہ ہم کو یاد کیوں دلا رہے ہیں ہم تو سرکار میں آگئے ہیں ارے بھائی اس لئے ہم یاد دلا رہے ہیں کہ آپ بڑی بڑی باتیں کیے آپ نے کہا کہ بھاجپا نے نہیں دی ہم بونس دیں گے یہ کرونا کا سنکٹ کا سمیہ ہے کسان آپ کے بونس کا انتجار کر رہے ہیں آپ کے طرف آسہ بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں چوبے جی یادی بونس آپ دے دیں گے تو کسان آپ کو دھنیوات دیں گے میں بھی آپ کو دھنیوات دوں گا لیکن بجٹ میں کہیں پراؤدان نہیں کہیں آپ دینی رہے ہیں اور یاد دلانے سے نراج ہو رہے ہیں بھئی آپ نے گوشنا تھی ہے ہم کو جہاں جنتہ نے بٹھایا ہے ہم کو ہمارا کام ہے آپ کو یاد دلانا اور سمجھ سمجھ پر آپ کو یاد دلاتے رہیں گے آپ نراج کیوں ہو رہے ہیں چوبے جی آپ کو سلجے ہوئے نیتا ہے چوبے جی کس پرس ہمیسا مسکراہت اور یہ آپ کو تو نراج ہونے کے بجائے ہم یاد دلا رہے ہیں تو آپ کو دھڑیوات دے جاتے یہ ارے کوشنگ جی میں ان کو پچیس تیس ساز ان کے چہرے میں ہمیسا مسکراہت دیکھی بھلی اندر کچھ سوچتے رہے ہو اور سسٹتہ کے پورک کہہ جاتے ہیں وہ سسٹباسہ کا اپنے کفتے ہیں آدھانی ترپاٹھی جی جی سمجھ 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 میں نراجی جیسا کوئی سبد میرے سمجھ ہمارا پہلا کمیٹمنٹ ہمارے وائدے تھے جس کو ہم نے پورا کیا کہ پچیس سر روپے ہم کسان کو دیں گے ہم نے کہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پاپ دو سال کا بونس انہوں نے نہیں دیا تھا آنے والے سمجھ اگر ہماری آرٹھیک استثتی بہت اچھی رہی سرکار کی ہم کسانوں کو اس کو بھی نبھائیں گے یہاں کوئی میں آپتی نہیں کر رہا ہوں میں تو چاہتا ہوں اٹھارہ سو ارسٹھ میں آدھرنی دھرم بھئیہ سنتوشت نہ ہو یہ کسانوں کا معاملہ ہے کندر سرکار حالانکہ پارٹی ان کی ہے لیکن سرکار تو ہماری بھی ہے ان کی بھی سرکار ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مینمن سپورٹ پرائز گھوشیت کیا گیا ہے وہ کسانوں کی جس طریقے سے آوشتہ ہے اس طریقے سے کسانوں کو نہیں ملا آپ نے وائدہ کیا تھا اس کو آپ نے پورا نہیں کیا اور اٹھارہ سو روپیہ میں اتپادن کر کے کیا دھرم کوسک جی آدھرنی بڑے بھی آپ سنتوشت ہیں کیا کہ کندر سرکار نے دے دیا اٹھارہ سو ارسٹھ روپیہ اس میں کسان کو پریابت ہو گیا کتہ ہی نہیں ہے لیکن اب پچھ لینا ہے اپنی پارٹی کا میں ان کو دھنیوات دیتا ہوں لیکن سوال اس بات کا ہے ہم کانگریس کی سرکار چھتیز گڑھ میں کسانوں کے ہیتوں میں ان سارے نیڈیوں کا پالن کر رہے ہیں ہماری اپتی ہے باقی جنسوں میں بھی اگر آپ نے باقی اتپاد میں باقی گرینس میں آپ نے اگر مینمان سپورٹ پرائز بڑھایا ہے تو میں نے کندری منتری جی سے جب ویڈیو کانفرنسی بھی ان سے آگرہ کیا باجار میں کوئی خریددار نہیں ہے لاغ ڈاؤن میں پورا دیش کا بڑا باجار بیٹھا ہوا ہے مہانگروں میں سپلائی چین ابھی ٹوٹا ہوا ہے ہمارے کسانوں کے اتپاد ابھی جا نہیں پا رہے ہیں اس لئے ہمیں قیمت نہیں مل پا رہی ہے اور کیندر سرکار اگر بڑے پیکچ کی گھوستنا کرتی ہے جس میں ابھی ہمیں کوئی لاعب نہیں ملا اگر آنے والے سمیں میں کسانوں کیلئے سوچتی ہے اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ کیندری ایجنسیوں سے کسانوں کے اتپاد کو خرید بائیں جیسا ایپ سی آئی ہمارا ہمارا چاول خریدتی ہے جیسے مد پردیس میں ایپ سی آئی کے مادیم سے گیہوں کی خریدی ہوتی ہے ویسے مکہ کی خریدی دلہن کی خریدی ارہر کی خریدی تلہن کی خریدی کوئی ایک میگنزم تیار کرنا چاہیے کیندر سرکار کو یہی ہم لوگ کیاتے ہیں آروپ پرتی آروپ کی بات نہیں ہے ہم نے کہا تیرپن روپیہ پریابت نہیں ہیں اسی کیلئے ہم کے اندر سرکار کے بارے میں اتنی ساری بات کہہ رہے ہیں لیکن راجنیتی کچھ نہیں ہے کسانوں کا حق ملنا چاہیے اور جس طریقے سے آج گھوسنا ہوئی اس لئے میں نے سویرے پریس کانفرنس میں کہا یہ کسانوں کے ساتھ دھوکہ ہے ان کے ساتھ نائنسافی ہے جی توشید جی چووے جی کی بھاسا میں بلکل کہیں بھی ناراجگی ان کے سبدکوست میں نہیں ہے اسیس بھاسا کا استعمال کرنا ان کے سبدکوست میں نہیں ہے لیکن ان کے بیانگ والے بان بہت تیکھے ہوتے ہیں شاید آپ نے محسوس کیا ہوگا ماننی چووے جی سے میرا بہت پرانا سمبند ہے اور ڈیبیٹ میں لگتار بیٹتے ہیں آپ سکتہ کی بات تو کبھی میں کرتا ہی نہیں کہ چووے جی کے موہ سے میں یہ سنو جی ضرور اس بات کو میں کہوں گا کہ چووے جی بہت اچھا پک سے سرکار کی رکھتے ہیں اور میں نے اسی لئے کہا کہ جب چووے جی نے کہے کہ تیرپر روپے بہت کم ہیں تو واسویک میں تیرپر روپے بہت تیرپر روپے یعنی بہت کم ہیں تو چووے جی تیرپیہ کر کے اتنا صحیح گوھر کرے کہ اس آنے والے سمجھ میں پچیس سو کے اوپر میں یہ تیرپر روپے کو جوڑ لے تو نشیت روپ سے چھتیس گڑ کے کسانوں کا بھلا ہوگا اور چھتیس گڑ کے ہیت کی بارے میں وہ سوچتے ہیں کسانوں کے بارے میں سوچتے ہیں کیونکہ یہ پچیس سو کو رٹ کپ تک لگائے رہیں گے آخر جو بڑھتے جائے جو اس کو بھی تو کسانوں کے ہیت میں ہے نا تو میں یہ تو وہاں پچھا کروں گا نا کہ چوڑے جی کے کسی منتری رہتے یہ تو جرور کسانوں کو لاب ملنا چاہیے اور جیتنا کسانوں کے جیب میں جائے اتنا ہمارے لیے اچھا ہے کیونکہ پردیس کا ہے بھی کوئی اندداتا ہے تو ہمارے کسان ہے کسان کا سممان ہونا چاہیے کسان کو جتنی راسی ملے اس میں کوئی کوتا ہی ہم نہیں بڑھتیں گے بلکہ ہم جتنا سرکار اس میں جادہ دے ہم نشی طرح سے بول رہے ہیں کہ دھنیوات نہیں دیں گے میں آپ کو دھنیوات بھی دوں گا آپ کے سرکار کو بھی دھنیوات دوں گا لیکن آپ لوگ دھنیوات کے لئے کوئی کام کرتے ہیں نہیں نا اب پچیس سو روپے بولیں اور اس کو کاٹ دیے اب بولیں اب اسٹیالمنٹ میں دیں گے یہی بات تو گھم پھر کر کے پیرا جاتی ہے اور اسی لئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نشی طرح سے کسانوں کو زیادہ سے زیادہ پیسہ ملے تو یہ جو تیرپن روپے اس کو ملا کر کے مجھے لگتا ہے کہ لگ بھگ سو روپے اور بڑھ جائے گا تو کم سے کم میں پچیس سو وارسو روپے ہمارے کسانوں کو ملے گا تو میں نشی طرح سے چوبے جی کو دھنیوات دوں گا اور پتر بھی لکھوں گا کہ چوبے جی آپ کرسی مانتری ہیں مجھے بہت اچھا لگا کہ ہمارے کسانوں کو ایک سو روپے کم سے کم ایک اڑے میں اور زیادہ ملے بلکل کسی جی ایسے دھنیوات آپ تب دیں گے لیکن چوبے جی بھی ہمارے سمجھ یہ دستیت آپ کو کہیں گے کہ وہ بھی آپ کو دھنیوات دیں گے ستہ پکس میں رہتے ہوئے پکس کو اگر آپ سوامی ناثن آئیوک کی ریپورٹ لائہو کروانے میں ان کا ساتھ دے دیں ایک ساتھ دلی پہن جائے تو کیا چوبے جی صحیح ہے کی نہیں میں تو آگرہ کروں گا کہ سب سے پہلے کینڈر سرکار نے جو ایک دم سے بندن کیا ہوا ہے کہ ایم ایس پی سے جیادہ ایک روپے بھی کوئی سرکار نہیں دے گی ورنہ ہم آپ کا چاوال نہیں کھری دیں گے کیول اسی آدھے آدھے کو اگر کینڈر سرکار ریلیکسیسن کر دے گی تو چھتیزگر کی سرکار اس سے آگے بھی بہت کچھ دینا چاہتی ہے لیکن انہوں نے کہہ دیا آدھے نیتری پاٹی جی ہمارے پاس پچیاسی لاکھ میٹریک ٹن دھان ہے اور اس کو اگر کینڈر سرکار کہہ دے گی کہ ہم آپ کا چاوال نہیں کھری دیں گے ہم آخر یہ دھان اور چاوال کو رکھیں گے کہاں اس لئے ہم بار بار ان سے آگرہ کرتے رہے ہیں کہ ابھی بھی ہم نے کہا کہ ہمارے پاس لگ بھگ بارہ لاکھ میٹریک ٹنگ چاوال بچا ہوا ہے گرونا کا ٹائم ہے سارے راجیوں کو آپ کو مدد کرنا ہے ایسی آئی سے ہمارا چاوال خرید لیجئے ابھی انہوں نے منع کیا ہوا ہے لیکن ہم لوگ بار بار آگرہ کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا نا اٹھارہ سو اب تو اڑسٹھ ہو گیا پہلے اٹھارہ سو پندرہ تھا اس سے آگے آپ کو ایک روپیہ نہیں دینا ہے اس لائن کو اگر کیندر سرکار ہٹا لے گی کہ نہیں چھتیر یڑ سرکار جو دینا چاہتی دے دے تو آدھرنی دھرم بھیا کو خوشی ہوگی آنے والے سمیں میں ہم اس سے آگے بھی جا سکتے ہیں لیکن ہمارے اوپر جو بندھن کیا ہوا ہے اس کو تو کم سے کم ریلیکسیسن دینا چاہیے نا دلکل میں کسی سے پوچھ لوگا لیکن چو بے جی جب سرکار بنائی آپ نے یہ کہتے ہیں کہ جنگ سویم کے دم پہ ہی جیتی جاتی ہے سہلاب تو جنگ جیت جانے کے بعد آتا ہے چو بے جی سرکار آپ کی بنیئے گھوشائیں آپ کی ہیں تو کوشید جی کہہ رہے ہیں کہ آپ خود پورا کریے اور ہم پورا کر رہے ہیں جی اور ہم پورا کر رہے ہیں ہم کیندر سرکار سے ایک روپیہ نہیں مانگ رہے ہیں ایک روپیہ پھر سے سن لیجئے کہندر سرکار سے ہمیں ایک روپیہ نہیں مانگ رہے ہیں ہماری دھان کھریدی کیلئے لیکن ہم پچیس سو روپیہ دے رہے ہیں اس میں بھی ارنگہ کرتی نا کہندر سرکار یہ تو کم سے کم مت کرے اور ہم جیتے اپنے بلبوتے آپ نے کہا نا ہم نے گھوشنا کی ہم کسانوں کے بلبوتے جیتے ہم نے سرکار بنائیں اور ہم پچیس سو روپیہ دینے کا جو وائدہ کیے تھے اور پچھلے سال بھی دیئے بیس ہجار کروڑ کسانوں کے کھاتے میں اس سال بھی اکیس ہجار کروڑ اس کی قیمت ہوتی ہے ہم کسانوں کے کھاتے میں دینے جا رہے ہیں کسی کس میں آپ پتی نہیں اور دلی کی سرکار سے ہم نے ایک روپیہ نہیں مانگا ہم اپنے بلبوتے پہ دے رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اپنے بلبوتے پہ بھی دے رہے ہیں تو کندر سرکار علنگہ کیوں کرتی ہے نہیں اس میں سفائی کی کوئی بات نہیں ہے ہم نے یوجنا بنائیں انہوں نے کہا کہ آپ اٹھارہ سو سپندرہ سے زیادہ نہیں دے سکتے ہم نے راجی ہوگا نہیں کسان یا یوجنا بنائیں ہم تو جنتوں سے کمٹ کی ہیں کسان سے کمٹ کی ہیں ہم آپ کا پیسہ دیں گے اس لئے یوجنا بنا کر ان کے کھاتوں میں پیسہ ڈال رہے ہیں چلے کوشی یہ یوجنا بنا کر ڈال رہے ہیں ایسا نہیں ہے سرکار کی بھی اپنے آرکھیک جو نیتیاں ہوتی ہیں جو بندشیں ہوتی ہیں اس کے انساو یوجنا بنائے چار کسٹوں پر ڈال رہے ہیں تو اب ایسے میں آپ کا دھنیواد بنتا ہے یا یہ مانوں کہ جب چوتھی کسٹ جائے گے تب آپ دھنیواد دیں گے دھنیواد میں تو اتنی کتاہی اور سنکوش نہیں بلکتا چاہی آپ دیکھیں دیکھیں جب وہ راجیو گاندھی نیا یوجنا کی بات آئی تو اس میں کونسی یوجنا ہے کیا نیا یوجنا ہے آپ نے کسانوں سے کہ پچیس سو روپے دینی ہیں اور پچیس سو روپے کے لیے آپ یوجنا بھی بنا لیے اس کو نیا یوجنا کا نام بھی دے دیے اور پیسہ دینے کے بجائے جو کسانوں کے ساتھ میں آپ نے ادھاری کیا کسانوں سے کہ ہم پچیس سو روپے میں دیں گے پچیس سو روپے نہیں دیں گے اسی کا ادھاری ہے نا آپ کا کہ آپ کا نیا یوجنا کہا ہے آپ کے تو ادھاری ہے اور اس ادھاری کو آپ چکتا کرنا ہے تو اس میں کہاں بادہ آئے کہ چار قسط میں دینا ہے کہ ایک قسط میں دینا ہے یعنی چوبے جی یہ کہے کہ ہماری آرکھے قسط یہ ٹھیک نہیں ہے پیسے ہمارے پاس میں ہے ہی نہیں اس کے قرآن ہم قسط میں دے رہے ہیں تو بھی اس میں ہم منا تھوڑی کریں گے لیکن اس کو سرکار کرنا چاہیے لیکن اس میں کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ نیای ہو جنا میں کسان کو نیای مل رہی ہے بلکہ ان کے ادھاری کو ہم چھوٹ رہے دھیرے دھیرے یہ بولنا چاہیے چوبے جی کو تو میں سرکار کرلوں گا بلکہ اگر چوبے جی اس کا نام یہ دیتے ہیں راجیو گاندھی نیایوجنا کی جگہ اگر وہ کر دیتے ہیں پردھان منٹری نیایوجنا یا اٹل نیایوجنا کر دیتے ہیں تب دھنیواز دیتے ہیں کیا کوسک جی ہاں دھنی ترپاٹے جی نہیں کوسک جی ہندوستان کے پردھان منٹری رہے ہیں چوبے جی چوبے جی مانے چوبے جی یہ ویسیانتر ہو رہا ہے نہ میں نے اٹل جی کا نام لیا ہے نہ میں نے پردھان منٹری جی کا نام لیا ہے میں جن کا نام لیا ہوں میں ان کے بارے میں بولنا چاہوں گا اور چوبے جی بھی سمجھدار ہیں وہ پلٹا کے نہیں بولیں گے اس ویسے میں اس لئے ویسیانتر نہیں ہونا چاہیے چلی پلٹا کے بات بولیے چوبے جی آپ چاہے کہیں گے آپ دیکھئے میں پردھان منٹری جی اور اٹل جی کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا دیش کے بہت ہم لوگوں کے بڑے پجی رہے ہیں ہم لوگ تو ان کے جمانے میں بھی ان کے ساتھ کام کیے مدھ پردیش کی سرکار میں ہم منطری تھے تو کئی بار ان سے ملاقاتیں ہوتی تھی ہم لوگ کیول کسان کی بات کہہ رہے ہیں میں نے پھر سے کہا اگر کیندر کا اڑنگا نہیں ہوتا ہم یہ یوجنا تھوڑی لاتے نا ہم تو پچیس سو کا بھکتان ان کے خاتوں میں کر دیتے لیکن کیندر نے کہا کہ آپ کوئنٹل پرتی پچیس سو اگر لکھیں گے تو آپ کا چاوان نہیں کھری دیں گے اس لئے ہم نے دس ہزار روپیہ پرتی اکڑ بنایا ہم پرتی کوئنٹل کے حساب سے پیسہ نہیں دے رہے ہیں اس لئے اسی یوجنا کو بنانا پڑا کہ ہم نے کسانوں سے واحدہ کیا ہم کو دینا ہی پڑے گا اور جہاں تک آرثی کٹھنائیوں کا سوال ہے اب سارے سرکاریں سوکار کر رہی ہیں کیندر سرکار سانسدوں کی ندھی کو کٹوٹی کر دیا ہے سات راجیوں نے اپنے کرمچاریوں کی تیس تیس پرسنٹ راسی کو کٹوٹی کر دیا ہے ہمارا خود کا جی ایسٹی کا روپیہ بھی کیندر سرکار سے نہیں آیا ہمارا مائننگ سیس نہیں آیا ہماری رائیلٹی نہیں آئی ہمارا رجگار گاریلٹی کا پیسہ نہیں آیا ایسے کٹھن سمیہ میں بھی اگر کسانوں کے خاتوں میں ہم پیسہ دے رہے ہیں تو کسان خوش ہے کیونکہ آنے والے خریب کے تیاری کرنا ہے اور آپ سے بھی میں نے آگرہ کیا نا بیس لاکھ کروڑ کا پیکیج ہے اور ایک روپیہ بھی کسانوں کے خاتم کیوں نہیں گیا چلے ہمیں تو آپ سجھاؤ دے رہے ہیں کیندر سرکار کا بیس لاکھ کروڑ کا پیکیج ہے کیوں کسانوں کے ایک روپیہ نہیں دیا جا سکتا تو یہ دونوں باتوں میں یہ انتر ہے ہم نے جو بھی یوجنہ بنائی ہم نے کسانوں کے لئے بنائی اور دیس نے کیندر نے جو بھی یوجنہ بنائی انہوں نے ایک ساروجنی کر کے ایک بڑا وصال دھارا واہی پیکیج لون میلا کسان کو کرجاب نہیں چاہیے بھئیہ کسان کو مدد چاہیے ریایت چاہیے اور اس کام کو کرنے میں کیندر سرکار سفل نہیں رہیے چلے بلکہ چونہ جی آپ کو تو میں نے اپنی پرانی دوستی کا وعدہ کر کے رو کیا لیکن لگتا ہے کوسیق جی تھوڑا سا جلدی میں ہیں کوسیق جی آپ جلدی میں ہیں لگتا ہے ہمیں دکھائی دے رہا ہے کوسیق جی جلدی میں ہیں آپ جی باقی جلدی کیسا ہے جو آپ نے ٹائم گردھارت کیا تھا جی 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 ملے کتایا ہوتے تو میں دوسرے کارکرم کو نہیں لیتا ہاتھ میں نہیں نہیں دو اتنے ورشت ہیں اور جی کوسیق جی اتنے ورشت لوگ ہمارے ساتھ ہیں تو میں سوچا کہ اپیوک کرلوں جیدہ سے جیدہ آپ کے سمیے کا لیکن آپ جلدی میں ہیں کوئی بات نہیں بہت بہت دھنیواز کوسیق جی آپ کا چوبی جی آپ کا معاشر جڑنے کے لئے انیل کیا کہیں گے اس پوری بحث کو لے کر یہ سرکار نے کسانوں کا سمرتن مل تیہ کیا ہے یہ اچھی بات ہے تھوڑا بڑھوٹری کیا ہے لیکن جس طریقے سے امبید کیا رہے تھی کہ پردھان منتری بار بار کہہ رہے تھے کہ کسانوں بھی آئے دوگنا کرنا ہے یہ ایک طریقے سے ڈائلوگ بنی گیا تھا تو امبید کیا رہے تھے کہ اس انروپ جب یہ سمرتن مل لگوست ہوگا تو اس کا کہنے کا ہی پرتبم نجر آئے گا لیکن ایسا نہیں ہوگا کیونکہ کسانوں کو لے کر اس سمیں بہت جنوری ہے کیونکہ کسانوں کا جو لاغتن مل جس طریقے سے بڑھتا جا رہا ہے کسانوں کی استفیاں جس طرح سے دلرتی جا رہی ہیں ایسے میں ان کی آئے کو دوگنا کرنا بہت جنوری ہے اور امید کی جانے چاہیے اگلی بار جنور جو دل گنا ہے وہ تو تمسکم ہوئی سکتا ہے بلکل انیل وہ ہو سکتا ہے لیکن آپ نے بھی دھیان دیا ہوگا کہ جب 2013 میں اچھے دن آئیں گے جوگلا پہ چلا تھا جوازر طریقے سے لیکن وہ سپیچ میں نے بھی خود سنی ہے جس نے سوامی ناثن آئیوگ کو لے کر کے ویجے پی کے نیتا یہ کہتے رہے ہیں کہ UPA سرکار میں سوامی ناثن آئیوگ کو گٹھن ہوا اس کو کیوں لاغو نہیں کیا اور آنے پہ اگر سرکار بنتی ہے تو اس کو وہ لاغو کریں گے اب ایسی استطاع میں آپ اس سمیں لاغو نہیں ہو رہا ہے نہیں کر رہی تھی تو پورا کیمریکی اوپر جمعہ داری ہے کہ اس کو لاغو کروائیں بلکل یہ کے اندر پر ہی جمعہ داری جب یہ چونال ہوئے تھے اس میں آپ کو دھیان ہوگا ایک عراجتہ کا ایک ادا شنطہ کا ماحول کسانوں میں بھی تھا اور جنتہ میں بھی تھا تو اس میں جو پردھان منطر نینم بودی نے جو جو پرومیس کیے تھے لوگوں کو بھروسہ تھا کہ اس پر عمل ہوگا اور خاص طور سے کسانوں کو لیں کیونکہ آج آپ دیکھئے میریات کھادن ہو رہا ہے یہ کسانوں کو اس کا لاغو سیدھا ملے آپ کھیتوں میں دیکھئے جو کسان اپنے بیٹے کو کھیتی میں نہیں لانا چاہتا اس کے پیچھے کارل ہے کہ آکر سے کمول نہیں ملا کھیتی ایک ایسا بیوشہ ہے آپ دیکھئے باقی وہ جو ہیں وہ اپنا مولے خود تیہ کرتے ہیں ادھار کے طور پر لپیسٹک لپیسٹک پانچ سے چھے روپے میں بن کر تیار ہوتی لیکن اس کا قریب ڈیر سو گناہ تک باجار میں اس کو بیٹھا جاتا ہے لیکن کسان اپنے مول اپنی اپج کا مولے خود تیہلی کرتا سرکار پر ڈیپینڈ ہے ایک سمیہ جب بیوپاری تیہ کرتے تھے اب سرکار تیہ کرتی ہے اور سرکار نے بھی ایک باونڈیسن بنائے کہ اس کو سوامی ناثن کی یہ رپورٹ ہے اس میں دو گنے کے بعد کی گئی تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے کسانوں کو اس سے زیادہ ملے گا لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ لاغت جس طریقے سے بڑھ رہی ہے اس سے اس کو اور زیادہ بڑھانا چاہیے اور پردھان بنتی جس طریقے سے کسانوں کو آسوس تک کر رہے ہیں اس سے انبید اور بڑھ جاتی ہے لگتار بیجیتی سرکار کہنے رکھے کہہ رہی ہے کہ ہم نے دیڑھ پورا لاغت مولے کا دینا چاہلو کر دیا ہے لیکن کسانوں کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک لاغن نہیں ہوا ہے تو کانگریس لگتار یہ سوال کر رہی ہے کہ بیجیتی لوگ سبح چناؤں میں کسانوں کی آئے دگنی کرنے کا وعدہ آخر کب مٹھائی گی ستیگر کانگریس نے موڈی سرکار سے یہ سوال بھی کیا ہے کہ دھان کے لاغت مولے پر پچاس تصم عجید دام دینے کا وعدہ کیوں نہیں بھائی گیا ستر ہائی دل سے مطابق بیجیتی واقعی میں کسان ہی تیشی ہوتی تو دو ہزار چناؤں کے لوگ سوہ چناؤں میں سوامی ناثن کمیٹی کی سیپاریسوں کو لاغو کرنے کا وعدہ بھائی گی لیکن وہ پولٹیکل لالی پاپ دکھا کر پچاسانوں کو تھگ رہی ہے حالانکہ تین سرکار نے جو دعویٰ کیا ہے کہ چودہ فصلوں کہ سمرتھن مول میں بڑھی ہوئی ہے اور پچاسانوں کے سدری ہے تو اس کا بھی اپنا کوئی آدھار ہو کہا سچائی کیا ہے یہ دونوں ہی دل بیجیتی اور کانگریس کے نیتہ اچھے سمجھ سکتے ہیں لیکن ان سب کے بیچ تیس بیچارہ پچاسان دہا ہے تمہیں آر چھتے ہیں اگر کی ابھی بات کی ابھی وقت اچھا ایک فٹے سے بریک کا بریک کے بعد ہم ترند حاجر ہوتے ہیں بنائیے ہر پل خاص